بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی یو ایس اے اور میں ہوں رمیسہ قریشی ہم بنامے کا حس کریں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ جامل کراسی الومنائی اسوسییشن ہیوسٹن جیکہ کی چوتھی سالانہ تقریب کا ان نقاط امریکہ میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ پاک بھارت ٹاکرہ پچ کی تنصیب کا کام جاری ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے کابل سے لنکن کرکٹرز وسیم اکرم سے رہنمائی لیں گے راول پنٹی کے علاقے میں گیس پریشر کا بڑا مسئلہ حل جامل کراچی الومنائی اسوسییشن ہیوسٹن جیکہ کی چوتھی سالانہ تقریب کا ان نقاط کیا گیا اس چاندار شائعے میں بڑی تعداد میں مہمانات نے شرکت کی مہمانات میں سابق امریکن صفیر صدا کمبر کانسلر جنرل آف ہیوسٹن آفتاب چوہتری ٹیکسس سٹیٹ کے نمائندے دکٹر سلیمان لالانی جیکہ کے ممبر بورڈ آف ڈائریکٹرز ڈاکٹر اشرت سوری معروف اور حردل عزیز شخصیات علی شیخانی نوشہ با خرشید اور ایمبیسیڈر صدا کمبر فرسٹ یو ایس سپیشل ان وائی ٹو ارگنیزیشن آف اسلامی کورپوریشن او آئی سی گیسٹ آف آرلرز میں پاکستان امریکن اسوسییشن گریٹر ہیوسٹن پی اے جی ایٹ کے صدر سلمان رزاکی علی شیخانی زین فاروکی نصر الدین رپانی جیکہ کے نومنتخب چیرمند سیراد نرسی بورڈ آف ڈائریکٹرز نوشامہ خرشید نور خرشید ڈاکٹر جاوید اشترف ڈاکٹر اشرت سوری محمد احمد نور خرشید محمد شاہ چوہری سید ایم ناصر آقف شاہین قاضی سلمان جلالی اٹانی انوار قدیر نیڈی علی ملائی کے صدر مرتضی خان اور جامع کراچی کے سابق طلبہ سمیت کئی اہم شخصیات شامل تھیں امزیکہ اور پاکستان کے قومی طرح نے پیش کیے گئے پھر جیکہ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا تعرف بھی پیش کیا گیا جس کے بعد جیکہ کے صدر فہیم اخمن جیکہ کے ممبر بورڈ آف ڈائریکٹرز ڈاکٹر اشرت سوری معروف اور ہردل عزیز شخصیات علی شیخانی اور انبیسیڈر صدر کمبر فرسٹ یو ایس سپیشل انوائیٹرو ارگنیزیشن آف اسلامی کارپوریشن او آئی سی نے بھی برپور خطاب کیا علی شیخانی نے بلینک چیک پیش کیا برائن مارٹینز نے جج ایل گرین کی جانب سے صدر جیکہ فہیم اخمن کو خصوصی سرٹیفیکٹ بھی پیش کیا نوشابہ خرشید نے بطور ایم سی جبکہ خزانچی ڈاکٹر اشرت سوری نے آڈٹ رپورٹ بھی پیش کی میڈیا کی جانب سے دیسی ٹی وی یو ایس اے اور پاکستان پبلیکیشن انگ کے تاریخ خان جمیل صدیقی پاکستان کرانیکل اے آر وائی کے غزنفر حاشمی پاکستان نیوز کے شمیم سید اور اردو ٹائمز کے محمود احمد بھی موجود تھے جن کا جیکہ کے صدر فہیم اخون نے آمد پر شکریہ ادا کیا تقریب میں آئے خاص مہمانوں کو گلدستے اور تحائف بھی پیش کیے گئے آخر میں جیکہ کے صدر اور ان کی تمام ٹیم کی جانب سے سب کا شکریہ بھی ادا کیا گیا ٹی ٹوینٹی وال کپ کے اہم میچ کے لیے نیو یورک کے رساؤ کانٹی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں پچ کی تنصیب کا کام جاری ہے نیو یورک رساؤ کانٹی کرکٹ اسٹیڈیم میں دس نئے پچز لگائی جائیں گی یہ خصوصی ڈروپ ان پچز فلوریڈا میں تیار بھی کی گئی ہے نیو یورک کے اسٹیڈیم میں پہلا میچ تین جون کو سری لنکا اور جنوبی افریقہ کے درمیان ہوگا ورلڈ کپ میں اسی اسٹیڈیم میں پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں نو جون کو آمنے سامنے ہوں گی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے قابل سری لنکا انٹرکٹرز وسیم اکرم سے رہنمائی لیں گے پاکستان کے ثابت کپتار وسیم اکرم دو روزہ ٹریننگ پروگرام کے لیے سری لنکا پہنچ گئے سری لنکا میں ٹریننگ پروگرام کے دوران وسیم اکرم پانچ سیشنز مکم منفقت کریں گے سری لنکا ٹریکٹر بورڈ کا کہنا ہے کہ وسیم اکرم ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی تیاری میں مصروف پریئر سے بھی ملیں گے وسیم اکرم سری لنکا پیس اکیڈمی ہائی پرفارمنس سینٹر اور کرب کوچس کی بھی رہنمائی کریں گے راول فنڈی اندرون شہر کی جنوان یونین کانسلز میں کئی دنوں سے جاری گیس کے کم پریشر اور مین لائن کی خرابی کے باعث ہونے والے مسئلے کو ایم این اے محمد حنیف عباسی ایم پی اے زیاؤلہ شاہ نے سابق چیوین شیخ ارشد اور سابق کانسلر باسد قریشی یونین کانسلر اکتالیج شاچن جراغ کی شکایت پر فوری کا روائی کا حکم دیتے ہوئے حل کروا دیا سوئی ناؤلن گیس کمپنی کے ملازمین نے تین دن مسلسل راق اور دن کام کر کے علاقے مکینوں کے دیری نام مسئلے کو حل کیا جسے دکھو اہلیان علاقے نے ایم اے محمد حنیف عباسی ایم پی اے زیاؤلہ شاہ ثابق چیوین کانسل اکتالیج شاچن جراغ شیخ محمد ارشد اور ثابت کانسلر محمد باسد قریشی کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں گزشتہ کئی روز سے گیس کا مسئلہ شدت اختیار کر چکا تھا جس کو ہنگامی بنیادوں پر حل کروانے پر شکریہ آدھا کرتے ہیں دیسی ٹی وی ایسے سے فروق اتنا ہی مدیفہ بنوارہ بیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے چینل دیسی ٹی وی ایسے ڈی ٹی وی این این اور ہمارا او ٹی ٹی پلیٹ فارم جہاں پر آپ کو تین ہزار سے دائی چینل دیکھنے کو ملیں گے الحمدللہ آپ کی امداد غزہ پہنچ رہی ہے زندگی بچانے والی اشیاء پانی خوراک کمبل اور طبی دیکھ بھال کی فراہمی جاری ہے اہم امدادی اشیاء مسئیبت زدہ لوگوں تک پہنچانا جاری رکھنے میں ہماری بدد کریں ہیلپنگ ہینڈ یو ایسے کی انسانی امدادی کوششوں میں شامل ہو جائیے اتیاد کے لیے کیو آر کوڈ سکین کریں یا سکرین پر دکھائی گئی ویب سائٹ وزٹ کریں